جی بسم اللہ الرحمن الرحیم موزی صافی حضرات آپ کی آمد کا آپ کے تعاون کا بہت شکریہ موزی صافی حضرات فرسٹ اکتوبر کو اسی پریس بریفنگ میں میں نے جو گزارشات آپ کے سامنے رکھے جب انہوں نے پی ڈی ایم نے گیارہ اکتوبر کو جلسہ کوئٹرہ میں کڈک کرنے کا فیصلہ کیا تو اس وقت بھی ہم نے یہ کہا کہ بلوشتان گورنمنٹ کو اس بات پر کوئی اوبجیکشن نہیں ہے لیکن ہم نے کچھ questions وہ pose کیے تھے اور question یہ تھا کہ گیارہ جماعتی پی ڈی ایم پنجاب میں پی ایم ایل این جو ان کی لیڈنگ جماعت ہے وہاں ان کو جگہ نہیں مل رہا وہاں ان کو پبلک نہیں مل رہا وہاں ان کی ورکرز جو ہے وہ مایوس ہیں پبلک متنفر ہیں وہ پنجاب سے باغ رہے ہیں اور سن میں بھی جلسہ منقض نہیں کر رہے ہیں اور ہمارے مولانا فضرامان صاحب کے پی کے میں جلسہ منقض کرنے کے بعد انہوں نے سب نے یہ کیوں تحق کیا کہ کوئیٹا ہی میں ہم جلسہ منقض کریں گے اور انہیں یہ لگ رہا تھا شاید کہ کوئیٹا میں ان کا پہلا جلسہ وہ کامیاب ہوگا اور اس کے بعد باقی صوبوں میں جلسہ کرنے کا ان کو وقت ملے گا تو اس وقت بھی میں نے کہا کہ اب بھی آپ غلط فہمی میں ہیں جیسے باقی تین صوبوں میں آپ کو کامیاب جلسے کے لیے گراؤنڈ نظر نہیں آرہا کوئیٹا میں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ بلوشتان کے عوام آپ کے جلسے میں بہت بڑی تعداد میں شرکت کریں اور پھر وہ جو ہم نے سوال اٹھایا تھا اس کا جواب آج تک ہمیں نہیں ملا اور خود انڈورز کرتے رہے جلسے کو جو ہے ملتوی کرتے ہوئے پہلے انہوں نے کہا کہ پھر اٹارہ اکتوبر کو کرتے ہیں تھرڈ ٹرائم انہوں نے کہا کہ ہم پچیس اکتوبر کو اور آج بھی میں یہ کہتا ہوں کہ گجرانوالا کا جو ناکام جلسہ ہے کیونکہ فرسٹ امپریشن is the last impression جب گجرانوالا میں ایک کامیاب جلسہ منعقد نہیں ہو سکا لیڈرشپ جو ہے وہ تتر بتر تھے پبلک پہلے آگئی تھی کچھ لیڈرشپ بہت لیٹ آئے اور پھر جلسے کا جو آپ نے انجام دیکھا کہ وہ کامیاب نہیں ہو سکا تو مومنٹم جنریٹ نہیں ہوا اور اب انہوں نے پھر کہہ دیا ہے کہ گجرانوالا کی طرح میاں نواز شریف صاحب کوئٹا کے جلسے سے بھی خطاب کریں گے اب ان کو یہ لگ رہا ہے کہ شاید میاں صاحب کے جلسے خطاب سے لوگوں کی تعداد بڑھے آلانکہ گجرانوالا کا تجربہ میں بتاتا ہے کہ جس جلسے میں میاں صاحب تقریر کر رہے ہیں وہ مکمل ناکام ہو رہا ہے اب کراچی میں خطرے بہتر اس لیے تھا کہ میاں صاحب نے خطاب نہیں کیا اب جب کہہ رہے ہیں کہ کوئٹا میں میاں صاحب خطاب کریں گے تو پہلے ہی سے ہم بتا رہے ہیں کہ بلوشتان کے لوگ میاں صاحب کو سننے اس لیے نہیں آئیں گے کہ ہمیں پتا ہے کہ میاں صاحب نے کیا کہنا ہے اس نے ترقیاتی کام کر رہے ہیں کیا وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ بلوشتان میں تین ٹرز میں تین عام شہرائیں موٹر ویک میں بات نہیں کر رہا کہ تین عام شہرائیں بنائے بلوشتان میں کیا میاں صاحب یہ کہہ سکتا ہے کہ سی پیک جو ان کے دور میں لانچ ہوا سارے سی پیک کے پروجیکٹس سارے انرجی کے پروجیکٹس سارے انفراسٹرکچر کے پروجیکٹس وہ جو ہے فوکس رہا سینٹر پنجاب جنوبی پنجاب کو بھی اس کمیات انہوں نے نہیں دیے اور بلوشتان گورنمنٹ اس وقت اس کے اپنے کوالیشن پارٹنرز یہ پوچھتے رہے کہ ویسٹرن کوریڈور پر کم کام ہوگا اور ویسٹرن کوریڈور کا جو استعلاح ہے میاں صاحب اس کو سننے کو تیار نہیں دے سردار اختر مہنگل نے دس جنوری دوہزار سولہ کو اسلام آباد ہی میں انہوں نے ایک اے پی سی منقط کرایا اسی سی پیک پروجیکٹس کے خلاف کہ سی پیک پروجیکٹس چونکہ سی پیک کا ہارٹ دل گوادر ہے اور سی پیک میں بلوشتان کو نظر انداز کیا جا رہا ہے اسی انہوں گورنمنٹ کے خلاف میں اس وقت وہاں پر موجود تھا اس اے پی سی میں کہ احسن اقبال صاحب وہ فائل اپنے بغل میں دبائے رکھے اور اے پی سی کے قیادت آخر تک یہ التجاہ استعداء اپیل گزارش مطالبہ کرتے رہے لیکن انہوں نے وہ فائل نہیں دکھایا کیونکہ ان کے دل میں چھوڑتا اور انہوں نے بلوشتان کو پروجیکٹس نہیں دینے تھے میاں صاحب پہلے بھی انہوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی کیا اس میں عمل درامت اس لیے نہیں ہوا کہ چارٹر سے پہلے یہ ضروری ہے کہ مافی نامہ آپس میں باہمی مافی نامہ یہ لکھیں ایک دوسرے سے مافی مانگیں ابھی بھی پی ڈیم نے جو اپنے چارٹر سائن کیا ہے پہلے تو یہ آپس میں مافی مانگے کہ ایک دوسرے کے خلاف جو زبان استعمال کرتے رہے ایک دوسرے کے حکومتیں کے خلاف سازش کرتے رہے نیپ کی گورنمنٹ محترم سردار اطولہ مینگل صاحب وزیر علیہ بلوشتان تھے اسی پیپلز پارٹی میں ان کے حکومت کو ختم کیا اسی پیپلز پارٹی نے نیپ کو کال ادم کیا اور جس کی وجہ سے یہاں پر جو پروگریسیو ایک تحریک تھی اس کو نقصان ہوا نیپ کی قیادت کو جیل پر ڈالا گیا اس کا تو پہلے آپ لوگ مافی مانگیں اس کا تو معذرت کریں آپ پہلے بلوشتان آپ جب آ رہے آپ کے پاس تو پاسٹ میں کوئی ترقی کوئی خوشالی کوئی بلوشتان کے عوام کی اوضلہ وضائی کا نہ کوئی پیکج ہے نہ کوئی ہسٹری ہے آپ نے ہمیشہ فیڈل گورنمنٹ کی کوشش رہی ہے کہ بلوشتان میں بھی ان کا ربر سٹیمپ گورنمنٹو کوئی اور کولیشن پارٹنر اس کو بھی گوارہ نہیں کر سکے ہیں نائنٹی نائن میں میاں نواز شریف صاحب نے ان کے کولیشن پارٹنر سردار اکتر مہنگل صاحب ان کے حکومت کو اس نے ختم کیا اس کا آپ معافی مانگ پہلے تو معافی مانگے پھر سردار اکتر مہنگل صاحب جمعیت علماء اسلام کے ہمارے بلوشتان میں جو ایم پی ایز ہے اپوزیشن لیڈر ہوا کرتے تھے مولانا واسے صاحب انہوں نے ملکے مسلم لیگ نون کا جو بلوشتان میں حکومت ہے اس کے خلاف انہوں نے تحریک کے عدم اتمام جمع کر آیا اس کو ختم کرنے کے انہوں نے کوشش کی تو مولانا واسے صاحب ہم نہیں کہتے کہ ہم سے معذرت کریں اب مسلم لیگ نون جو پی ڈی ایم کی آپ کی جو اتیادی جماعتیں ہیں آپ ان سے اس کا معافی مانگیں ڈاکٹر مالک بلوشت صاحب کولیشن پارٹلر تھے سی ایم بلوشتان ڈائی سال بعد میاں صاحب بے قرار ہوئے اور انہوں نے کہا کہ مزید ڈاکٹر مالک بلوشت چونکہ میری جماعت کا نہیں ہے اس کو کنٹینیو نہیں رکھنا چاہتا اور اپنے مسلم لیگ نون کا وہ چیف منسٹر لائے اس پہ وہ معذرت کریں جب آپ ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں کنسسٹینسی کی بات کرتے ہیں ڈیموکریٹک ویلیوز کی بات کرتے ہیں تو ڈیموکریٹک ویلیوز پہ آپ نے کتنا حمل کیا وہ آ کر ہمیں بتائیں ہمیں پتا ہے آپ کے پاس کہنے کو کچھ نہیں سوائے اس کے کہ بلوشتان کے عوام کو آپ مشتہل کرنے آ رہے ہیں ہمارے مولانا فضل رامان صاحب الیکشن تو آ رہے ہیں ڈی آئی خان میں اور اس کا غصہ نکالنے وہ بلوشتان آنا چاہ رہے ہیں اور کے پی کے کا جلسہ انہوں نے نومبر کے ہینڈ میں رکھ دیا ہے ٹائم بائی کر رہے ہیں کوئی بڑا جلسہ کرنے کی وہاں پر پوزیشن میں نہیں ہے اور جو یہاں پر جو جماعتیں ہیں ہم نے پہلے بھی کہا ہے آج بھی کہتے ہیں ہم کوئی رکاوٹ نہیں ڈالیں گے نہ پہلے ڈالا تھا خود رکاوٹیں ہی ادار ہیں ڈیٹ چینج کر کر کے جتنی بھی رکاوٹیں اب تک ڈالی گئی ہیں بلوشتان میں جلسے کے حوالے سے تو انہوں نے خود ڈالے ہیں ہم نے تو نہیں ڈالے ہیں ہم تو یہ ایک بات کہہ رہے ہیں واضح کہہ رہے ہیں کہ بلوشتان کے عوام بلوشتان کا جو ڈیولپمنٹ کا ہمارا ایجنڈا ہے جو ہم نے ڈیولپمنٹ کے اقدامات کی ہیں جو کام کی ہیں جو دو سال میں صرف ڈسٹرک کوئیٹا میں جو عربوں کے سکیمات ہم نے لانچ کی ہیں یہ سارے مل کے جتنے بھی ٹینئور انہوں نے گزارے ہیں ساروں نے مل کے اتنا جو ہے پورے بلوشتان میں کام نہیں کیا جتنا صرف کوئیٹا میں ہم نے کام شروع کیا کوئیٹا کراچی شارہ ابھی ہم نے جا کے فیڈل گورنمنٹ کے ساتھ یہ ایشو ٹیک اپ کیا ہم شکر گزارے فیڈل گورنمنٹ کا کہ یہ ڈیولو کیریج میں سات سو نوے کلومیٹر پہلی دفعہ اس کی فیزی پنیلٹی سٹیڈری کیلئے بیٹز انوائٹ کر لیا گیا ہیں یہ کڑک رہا ہے آپ کو آپ چاہتے ہیں کہ یہ جو کوئیٹا کراچی شارہ جس میں ایکسیڈنٹ میں قیمتی جانے ہمیشہ ضائع ہو جاتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ یہ سلسلہ جاری رہے بلوشتان کی تاریخ کا پہلا کینسر آسپیٹل جس پہ کام کا آغاز کیا جا چکا ہے اس گورنمنٹ نے بنایا یہ وزیر اعلیٰ بلوشتان جام کمار صاحب کا ویژن ہاوران ڈسٹرک پاکستان کا سب سے پسماندہ ڈسٹرک وہاں سے اوشاب تک موٹر یہ جو آئی وے سی پیک کا روڈ ہم اس کو ڈیول کیریج وے بنا رہے آپ چاہتے ہیں کہ اس پہ کام نہ ہو ہنڈرڈ بلین پلس کا صرف جنوبی بلوشتان میں جو ترقی کا آغاز ہو رہا ہے آپ چاہتے ہیں اس پہ کام نہ ہو ہزاروں جابز بلوشتان گورنمنٹ اب ہم ایڈورٹائز کر رہے ہیں میرٹ پہ بلوشتان کے عوام کو نوکری فرام کر رہے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ یہ جو عمل ہے یہ رک جائے آپ کے اس ہم نے گجرانوالہ میں دیکھ لیا گجرانوالہ کے بعد تو سیاسی اگر اخلاقیات ہوتا تو آپ جو ہے اس پی ڈی ایم کے جو آپ نے اس کو موومنٹ کا نام دیا ہے پبلک ڈوباو موومنٹ یہ تو آپ کا خود ڈوب چکا گجرانوالہ میں کراچی میں جو کچھ لوگ جلسے میں آئے ہیں وہ پی ڈی ایم کا ایجنڈا اس کا نریٹیو اس کی رام لیلہ سننے کوئی نہیں آیا تھا وہ تو شہدہ کارساز کا برسی کی مناسبت سے جو تقریب ہے اس میں ارسال وہ خراجی عقیدت پیش کرنے آتے ہیں اس میں ایسے لوگ ہیں جو پیپل پارٹی سے ناراض ہیں جو موجودہ گورنمنٹ سے ناراض ہیں وہ بی بی شہید کو اس کی شہدہ کو وہ خراجی عقیدت پیش کرنے آئے تھے آئندہ بھی آئیں گے آج کارساز کا دن گزر گیا آپ نیکس جلسہ کر کے دیکھیں کراچی میں پی ڈی ایم کہ کتنے لوگ جاتے ہیں خود آپ کو پتا چل جائے گا بلوشتان گورنمنٹ ہم صرف ہمارا جو نکتہ نظر ہے وہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بلوشتان کے عوام کے ساتھ یہ جو فیڈرل جماعتیں ہیں جو بڑی جماعتیں ہیں جو گورنمنٹ میں رہے ہیں ان کو الیکشن میں اپنی پارٹی کا تنظیمیاں یاد نہیں رہتا الیکشن دوہزار اٹارہ سے قبل چیالیس میجر جلسے پی ایم ایل این نہیں کیے شہباز شریف صاحب نے ان کو لیڈ کیا ان جلسوں کو جو انتخابی حوالے سے تھا اس میں صرف ایک بلوشتان نے کھنڈکٹ ہوا چھتیس جلسے انتخابی جو ہے وہ بلوشتان صاحب اس میں جاتے رہے بلوشتان نہیں ہے اتا کہ نواز شریف صاحب جس کو آج بلوشتان میں وہ کہہ رہا ہے کہ میں خطاب کروں گا اسی بلوشتان میں ان کی اپنی حکومت تھی نواز صلی اللہ زہری صاحب وزیراعلی بلوشتان تھے ان کے خلاف عدہ میں اعتماد ہوا تو نیا صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ بہت آخر میں جا کے جنوری کے وسط میں جا کے ان کا بیان آیا اس کے فیور میں شاہد خاکان عباسی صاحب پرائم میرسٹر تھے اس موضوع پہ کسی نے بات نہیں کیا اور بہت آخر میں جب ان کی قیادت کوئٹا ہے تو چڑیا جو ہے چک گئی ٹکیت یعنی اپنی وزیراعلہ کو پچانے کے لیے آپ اس لیے سیریس نہیں ہے کہ وہ آپ کا بائی شہباز شریف نہیں تھا جب پریزیڈنٹ زرداری نے پنجاب میں شہباز شریف کی وزارت اس ماہ ختم کی اور وہاں پہ گورنر راج نافذ کیا تو نواز شریف کی چیخیں وہ آسمانوں تک پہنچے تھے کیونکہ وہ اس کا بائی تھا میاں صاحب جو ہے اپنے پارٹی کے ساتھ بھی مخلص نہیں وہ اپنے پارٹی کے لیے کبھی آواز نہیں اٹھائیں گے ہاں جہاں ان کا بائی آئے گا فیملی ریشن آئے گی ان کی بیٹی ہوگی ان کے سابزادے ہوں گے تو یقیناً ڈائنسٹیز ہیں ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو پلوٹوکریٹ ڈیولپمنٹ موومنٹ ہے اس پر پلوٹوکریٹس ہیں ڈائنسٹیز ہیں بڑے سرمایہ دار ہیں بڑے جاگیردار ہیں اشرافیہ ہیں ان کی اقتدار کی لڑائی ہے ان کی آپس کی لڑائی ہے ڈسکوالیفائی کیا میاں صاحب کو سپریم کورٹ نے کیسز ان کے ٹیک اپ ہوئے نیب میں پینامہ کا کیس کیا بلوشتان سے نکلا تھا یہاں سے ہمارے کسی ریپورٹر نے اس کو ریپورٹ کیا کہ آپ بلوشتان کے عوام سے انتقام لینے آ رہے ہیں مشتہل کرنے آ رہے ہیں پینامہ میں تو بلوشتان کا میرا خیال ایک شخص بھی نہیں تھا آپ تھے آپ کے لوگ تھے ہمارا صرف نکتہ نظر یہ ہے کہ ہم نے پہلے بھی کہا تھا عوام کو اب بھی کہہ رہے ہیں کہ بلوشتان کے عوام ہمارے ساتھ ہیں بلوشتان کے عوام کے نبس پہ ہمارا آتا ہے اور جو جلسے میں یہ جو چاہ رہے ہیں کہ کوئی بڑا جلسہ منقض ہوگا اس کے لئے اگر عمت ہے تو پھر بلوشتانی کے لوگوں کو آپ موبلائز کریں ابھی تک تو کوئی موبلائزیشن ہمارے نظر نہیں آ رہی یہ وہی لوگ ہیں کہ موسٹ آف دی لوگ جب گجرانوالہ ان کو لے جایا گیا پھر کراچی کے جلسے میں اب جو ہے کے پی کے مرچ فاٹا ڈسک سے اندرونی سن سے کراچی سے جنوبی پنجاب سے لوگوں کو آپ ٹرینوں میں بسز میں بر بر کے لائیں گے اور ہمیں پتہ ہے کہ لیڈرشپ اپنے کرونا سے بچاؤ کے لئے ایس اوپیز کا بڑا خیال رکھتے ہیں این نائنٹی فائف ماسک پہنکے وہ ایک دوسرے سے سوشل ڈسٹینس پہ بیٹھتے ہیں لیکن اپنے ورکرز کا پبلک کا ان بیچاروں کا وہ خیال نہیں رکھیں اور نہ ان کو ماسک فرام کریں گے اور کرونا جو لہر ہے اس کی جو سیکنڈ لہر ہے وہ پورے دنیا میں ڈیلی چار لاکھ سے زائد کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں یہاں پر بھی کیسز بلوستان میں ہمارے ڈکلائن ہے بھی شکر ہے ہمارے کیسز کم ہوئے ہیں لیکن ہمیں پتہ ہے کہ ایس اوپیز کا خیال نہیں رکھیں گے یہ ایکسپرٹ بتاتے ہیں کہ پھر کرونا پہلے گی اور یہ جو پی ڈی ایم کی قیادت بلوستان آ رہی ہے ہمارے لیے یہ کچھ نہیں لارہے ہیں عوام کے لیے کچھ نہیں لارہے ہیں اشتیار لا رہے ہیں کرونا لا رہے ہیں لہٰذا ہم یہ کوشش کریں گے کہ ایس اوپیز پہ یہ عمل درامت کریں ورکرز ان کے عمل درامت کریں لیکن یہ ان کی ذمہ داری ہے ہم نے تو کہہ دیا بلوستان گورنمنٹ نے ہم نے شروع دو دو سے کہا ہے ہمیں رکاوٹ کس لیے ضرورت نہیں ہے رکھنا ڈالنے کس لیے ضرورت نہیں ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ ایک پاور شور ہوگا پاور کا شور ضرور ہوگا شور مچائیں گے لیکن پاور ہمیں نظر نہیں آئے گا ہمیں پتہ ہے ہم ڈیموکریٹک نانس پر یقین رکھتے ہیں اور ہم گزارش کرتے ہیں کہ آپ جب ادھر آئیں ہمیں پتہ ہے آپ کے پاس کہنے کو کچھ نہیں کم از کم بلوستان کے عوام سے یہاں پر جو پرومیشل گورنمنٹ ہمیشہ پٹاتے رہے ہیں بلوستان کو نظر انداز کرتے رہے بلوستان کو آپ ایکسپلائٹ کرتے رہے اس پہ آپ معافی مانگیں اور یہ کائنڈلی آپ نہ کیجئے گا کہ بلوستان کے لوگ آپ اردو بول سکتے ہیں یا نہیں دیکھیں سیکورٹی کی ذمہ داری بلوستان گورنمنٹ کی ہے ہمارے مہمان ہیں ہمارے ملک کے لوگ ہیں ہمارے شہری ہیں بہر صورت ہماری کوشش ہوگی لیکن بلوستان میں جو آلات چل رہے ہیں ہم سب دواگوں ہیں اللہ بخیرہ آفیت ان کا جو جلسہ ہے وہ اختتام پذیر ہو یہ بھی نہیں پتا کہ پچیس ہی کو ہوگا یا پچیس نومبر ہوگا ابھی دیکھتے ہیں ابھی تک تو تیہ بھی نہیں ہوا دوسرا یہ ہے کہ ماسک ان کو اگر لیڈرشپ کے اپنے لئے ان نائنٹی فائف ماسک اتعمال کرتے ہیں تو ورکرز کے لئے جو ہے وہ دس بیس پہ کا ماسک جو سرجکل ماسک ہے وہ تو فرام کریں ہم تو اپنے طور پر یقین ہم کوشش کریں گے اور آپ نے کہا کہ دسمبر کا مہینہ اہم ہے دسمبر کا مہینہ کرونا کے حوالے سے اہم ہے دسمبر میں ونٹر میں کرونا جو ہے وہ سپریڈ ہو رہی ہے میں بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر انہوں نے سوشل ڈسٹنسنگ کا خیال نہیں رکھا تو عوام کو کرونا مزید ہو جائے گا اور ان کے اپنے جو لوگ بچارے ساتھ لارہے ہیں ان کو سب کو جو ہے کرونا پوزیٹیو کرنے کے بعد ان سے یہ پوچھے گی بھی نہیں کہ اہم نے کہا کہ عوام کے نفس پر ہمارا آت ہے ہم جو کہہ رہے ہیں وہ خود ثابت کر رہے ہیں کرتے گیار اکتوبر کو جلسہ نا میں نے تو فسٹ اکتوبر پانچ اکتوبر کو کہا کہ نہیں کر سکتے جلسہ پبلک نہیں ان کے ساتھ ہماری عوام ہیں ہم جانتے ہیں ہماری یہ ذمہ داری ہے ہم آکے آپ سے میڈیا کے طروب پبلک سے مخاطب ہوتے ہیں تاکہ جو ہمارا نریٹیو ہے جو پبلک کو یہ ورغالار ہے وہ میسیج تم کنوے کریں ہم نے کہا کر نہیں کر سکتے نہیں کیا انہوں نے دو دفعہ انہوں نے تین دفعہ انہوں نے ڈیٹس چینج کیے کامیاب جلسہ ہوتا تو ڈیٹس چینج کرتے اتنا عرصہ انہوں نے ٹائم بائی کیا ہے اب پورا سر جوڑ کے بیٹھے ہیں کہ پورے پاکستان سے جتنے ورکرز ہیں ان کے ان کو سب کو اب انہوں نے کوئٹا میں کٹے کرنا ہے ہم کہتے ہیں کہ اپنا یہ خیال رکھ سکتے ہیں خود اس بات کو یہ قبول کرتے ہیں کہ کرونا ہے تو ایس او پیس کا خیال ان کی ذمہ داری ہے ہم اب تر طور پر برپور کوشش کریں گے ابھی تک انہوں نے ریٹن میں ایک جو گیارہ اکتوبر سے قبل ایک اپلیکیشن انہوں نے سبمنٹ کیا تو اس کے بعد نہیں کیا تو لیٹسی کہ اپلیکیشن سبمنٹ کرتے ہیں ظاہر ہے تحریری طور پر نہیں دیکھیں سارے کام جو ہے آفیشل کام تحریری طور پر ہوتے ہیں اپلائی کریں گے تو تحریری طور پر وہ اپلائی کریں گے اس پر ہم اسی طرح جو ہے اس کو پراسس کریں گے نہیں کرتے کہ وہ خود لا آبائیڈنگ سٹیزن نہیں رہے اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ خود یہاں پر ایک ایسا معل پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ جلسے کی اجازت نہ دی جائے کیونکہ ان کو لگتا ہے شاید کہ ان کے پاس لوگ نہیں ہیں کوئی بانہ بنانا چاہ رہے ہیں اب تک تو ہمیں یہی لگتا ہے کہ انہوں نے اپلیکیشن نہیں دیا تو اگر اپلیکیشن دے دیتے ہیں اس کے بعد ہم نے تو پہلے کہا کہ ہماری طرف سے کوئی رکھنا کوئی رکاوٹ نہیں نہیں شورٹی تو دیکھیں ان کو دینا پڑے گا اور شورٹی آئی ہاپ کے دیں گے اگر نہیں دیتے اس کی اوپر ابھی ہم نے تائے کرنا ہے it is yet to be decided